آگے ساتھ ہی بتلا دیا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُوا قُوِ ادَّتْ لِلْكَافِرِينَ پس اگر تم نے نہ کیا یعنی اس جیسے ایک صورت نہیں بنا لائی اور تم ہرگز بنا ہی نہیں سکتے یہ کام کر ہی نہیں سکتے تو اس سے سچا مان کر اس آگ سے بچو اور جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کیونکہ جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں اب دیکھیں یہاں پر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہ کر سکو یہ جو کام ہے ایک صورت بنانے کا کام اگر تم نہیں کر سکو اگر تم ایک چھوٹی سی صورت جیسی چھوٹی یعنی تین آیتوں والی صورت بنا نہ سکے اور ساتھ ہی کہا گیا تم ہرگز نہیں بنا سکتے وَلَنْ تَفْعَلُوا دیکھیں فیوچر ٹینس میں لَنْ جب بھی آتا ہے نا فیوچر ٹینس کے لیے ہوتا ہے آگے بھی تم ہرگز نہیں بنا سکتے اور لَنْ جو ہوتا ہے وہ ایمفیسائز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ بلکل بھی نہیں تم بنا سکتے قیامت تک کے لیے بنا ہی نہیں سکتے یہ چیلنج ہے لَنْ تَفْعَلُوا کا کیا ہے نہ کر سکو یہ چیز نہ کر سکو یعنی یہ صورت نہ بنا سکو لَنْ تَفْعَلُوا ہرگز نہ کر سکوں گے دیکھیں جب عربی میں فَعَلَ بھی ہوتا ہے فَعَلَ فَعَلَ کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کرنا کام کرنا فَعَلَ کا مطلب ہوتا ہے اور عمل عمل بھی کیا ہوتا ہے کوئی کام کرنا اب یہاں پر عمل کے بدلے فَعَلَ کا لفظ استعمال جو ہوا ہے وہ بھی غور کرنے کی بات ہے فَعَلَ کب کہا جاتا ہے جب وہ کام ارادے سے کرے یا بغیر ارادے سے کرے یعنی آپ کا ارادہ تھا کہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں گی تو اس کے لئے بھی فَعَلَ ایوز ہوتا ہے اور بغیر ارادے سے ارادہ نہیں تب جسٹ کام کرنا شروع کر دیا ہو گیا یعنی جیسے کسی نے سوچا بھی نہیں کہ یہ چیلنج کے لئے میں کر رہا ہوں اور ایک صورت بنا لوں تو وہ بغیر ارادے سے کر دیا تو دونوں کے لئے فَعَلَ کا ہوتا ہے لیکن عمل کب استعمال کرتے ہیں وہ کام جو ارادے سے کیا جائے انٹینشن ہو کہ میں یہ کام کرنے والی ہوں اس کے لئے عمل آتا ہے اسی لئے تو وَعَمِلُ السَّالِحَات جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ عمل جو ارادتاً کیا جائے اچھے نیت سے کیا جائے وہاں عمل آتا ہے وہاں فعالہ نہیں آئے گا اور ایک چیز آتا بھی یعنی لانا کسی بات کے نتیجے کے طور پر لانا تو وہ بھی چیز نہیں آئی ہوئی یہ بھی نہیں ہوا ہے کہ تم اس چیز کو لاؤ یہاں پر اس آیت میں نہیں آتا بھی آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے کوئی چیز ہے اس کے نتیجے کے طور پر لاؤ یہ بھی نہیں کہا گیا کیوں اس کی بھی کئی وجہات ہیں ایک ایک ورڈ چنے ہوئے قرآن کے ایک ایک ورڈ پر اگر لیکچر دیا جائے تو میرے خیال سے کافی نہیں ہوگا یعنی تم حتی غیر ارادتاً ایکسیڈنٹلی بھی یہ کام نہیں کر سکتے ایکسیڈنٹلی بھی نہیں ارادے کی تو بات ہی الگ تو بولتے نا ایکسیڈنٹلی میں نے یہ کام کر دیا ارادہ نہیں تھا تو دونوں طرح سے بھی نہیں کر سکتے ارادہ کر کے بھی نہیں کر سکتے یہ کام اور بغیر ارادے کے بھی نہیں کر سکتے تو فعل جو ہے یہ عام لفظ ہے یعنی کوئی بھی کام کرنا کسی بھی طرح کا کام کیسے بھی کر کے کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے آتو بھی جب آتا ہے تو دیکھیں پیچھے ہم نے آتو بھی پڑا آتا بھی آتو بھی یہ خاص لفظ ہے کہ کسی بات کے نتیجے کے طور پر لانا تمہارا قرآن جیسی ایک صورت لانا تو در کنار تم بنانے کے صبت میں بھی نہیں جا سکتے اس ڈائریکشن میں بھی نہیں جا سکتے کچھ آئیڈیا بھی نہیں آ سکتے کہ کس طرح بنانا ہے تم ایک ڈیکشن نہیں لے سکتے یہ جو فعال کا آیا ہوئے دوسرے ورڈ نہیں آئے ہوئے حالانکہ دوسرے ورڈ بھی آتے ہیں عربی میں چاہے تو عمل ہوتا آتا بھی ہوتا لیکن وہ بھی نہیں آیا ہوئے چنا ہوا ورڈ ہے ایک کے ایک ورڈ چنا ہوا ہے اور ایک انٹریسٹنگ بات اس آیت میں یہ ہے کہ اس میں مفہول بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہا گیا لام تفعالو ہو یعنی وہ تم نہیں لا سکتے وہ مفہول ہوتا ہے نا object وہ بھی نہیں آیا ہوئے ہو کی ضمیر بھی نہیں آئی ہوئے ہیں یعنی ہو نہیں ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ وہ اس کو اس کو نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کر سکتے اس طرح بھی نہیں بولا ہوا ہے اللہ نے اس طرح نہیں کہا کہ لام تفعالو ہو یعنی وہ سب اس کو ہی نہیں بلکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں اس کے لئے ایفورٹ لگاؤ کچھ لگاؤ کچھ نہیں کر پائیں گے یعنی اس کے قریب کے اسٹائل کی طرف بھی نہیں جا سکتے اس کے مضمون کے بھی قریب نہیں جا سکتے اس کے ایکیوریسی جو تاریخ ہے جو فیکٹس ہے اس کے اس کے بھی قریب نہیں جا سکتے اس تک بھی نہیں تم پوک سکتے تم اس طرح کا کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے تو چناوا یہ لام تفعالو ولن تفعالو ہرگز بھی نہیں کر سکتے ماضی اور حال میں تو چھوڑو ابھی لام تفعالو تو چھوڑو ماضی کا تو چھوڑو تم مستقبل میں بھی نہیں اس طرح سے کر سکتے ایک صورت نہیں بنا سکتے اتنے سکت الفاظ کے باوجود کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے دو نظمیں صرف آپ کو سنائی ایسے کئی فالتو نظمیں بنائی ہوئی تو فالتو نظمیں شیر و شائری انہوں نے بنائی اور کہا کہ یہ قرآن کی طرح ہے لیکن پھر کیا ہوا پھر خود ہی اپنے کلام کو شرم کے مارے انہوں نے جلا گالا خود ہی جلا دیا کچھ نہ کچھ گالیوں اور فہاشی سے بھرے اور یہ فہاشی کی کتاب نہیں ہے کیا ایسا کلام قرآن کی طرح ہو سکتا ہے کیا یہ رب کا کلام ہو سکتا ہے جو گالیوں اور فہاشی سے بھرا ہوا ہو تم کتنی بھی کوشش کر لو تو بھی تم ایک صورت بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا یا کسی جن کا یا کسی فرشتے کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے ہمارے رب کا کلام ہے اگر تم کر ہی نہیں سکتے تو پھر مان جاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ اگر نہ مانوں گے تو کیا ہوگا اس کا انڈ ریزلٹ فتق نار تو ڈرو آگ سے آگ سے ڈرو جہنم کی آگ سے اگر قرآن کو نہیں مانتے کتنے بھی تم اچھے کام کر رہے ہوں لوگوں کی مدد کر رہے ہوں خدمتیں کر رہے ہوں تو بھی ملٹیپلائی بائی زیرو ہونے والا ہیں کیونکہ تم قرآن کو نہیں مانتے تم اللہ کو نہیں مانتے اس آگ سے بچوں کیونکہ تم اللہ کے چیلنج کے سامنے ناکامیاب ہوں اور ناکامیاب ہی رہوں گے اور اس آگ اس آگ کا اندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے انسان اور پتھر اس آگ سے ڈرو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے انسان انناس کہا گیا انناس کیا ہے انناس وہ سارے لوگ جو اللہ کے موجزے کو چیلنج کر رہے یا اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے یا جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ انسان ایندھن ہوں گے وہاں ان کو فویل کی طرح یوس کیا جائے گا اور ایک آیت بھی آتی ہے کہ جو گنہگار ہوں گے جو ظالم ہوں گے نا انصاف لوگ ہوں گے نافرمان لوگ ہوں گے اور حق سے منحریف ہوں گے وہ لوگ جہنم کا اندھن بنیں گے انسان کو پھیکا جائے گا انسان جہنم میں جاتے ہی جہنم کی آگ اور بھڑک جائے گی جیسے ہی گیرا بھڑک گئی جیسے ہم کوئی باربیکیو وہ گرہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب فوویل ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا آگ بھڑک جاتی ہے نا تو یہ جو فوویل ہے وہ انسان کو جیسے ہی ڈالا آگ بھڑک گئی ایک امیجن کریں کہ پول سی رات ہے لوگ چل رہے ہیں اور ایک ایک نیچے گر رہے دھڑام دھڑام جیسے ہی گر رہے اور آگ بھڑک رہی ہے پہلے سے بھڑکی بھی ہے نیچے لیکن جیسے جیسے انسان گر رہے ہیں ویسے ویسے اور آگ بھڑک رہی ہے ویسے بھی انسانی جسم کے اندر کیا ہے جو انسانی جسم کے اندر آپ دیکھیں گے ہڈیو اگر آ کے اندر کیا ہے کیا چیز ہے ایک بڑی مقدار کیلشیم کی ہے چونہ بولتے چونہ دیکھیں ہوں گے اپنے سفید کلر کا ہوتا ہے کچھ لوگ کھانے میں بھی یوز کرتے پانو گرہ تو چونہ جو ہوتا ہے کیلشیم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور فوس فورس ہوتا ہے کیلشیم پہ اگر آپ پانی ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے نا وہ کیلشیم جو ہے وہ ہمارے بونس میں نا انسانوں کے بونس میں تو آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر سے حرارت نکلتی ہے ہٹ نکلتی ہے اندر سے بابلز بھی آنے لگتے ہیں کبھی کر کے دیکھنا یا کسی سے پوچھنا اگر کسی کے پاس ہوتا ہے اور دوسری چیز کیا ہے فوس فورس آپ نے دیکھے ہوگی کہ مارچس کی جو تیلی ہوتی ہے اس کے اینڈ میں کیا لگا ہوتا ہے مارچس جو ہے وہ کیوں جلتی ہے وہ فوس فورس کی وجہ سے جلتی ہے جس چیز کی وجہ سے وہ جلتی ہے وہ فوس فورس ہوتا ہے اور اس کو رگڑنے کی وجہ سے جو آگ نکلتی ہے وہ ریزن ہی ہوتا ہے کہ وہ فوس فورس لگا ہوا ہے ورنہ لکڑیوں کو آپ کتنا بھی گھسے اس سے کیا نکلنے والا ہے تو وہ فوس فورس ہے اسی طرح انسانی جسم آگ میں جاتے ہی آگ اور بھڑک اٹھے گی کیونکہ اس کے ادر آئیسی چیزیں ہیں جیسے کیلشیم انسان کا ذکر پہلے ہے پھر کیا کہا گیا پہلے کیا کہا گیا انناسو یہ ایک فوویل ہے دوسرا بھی فوویل ڈالا جائے گا وہ ہے الحجارہ پتھر بہت سارے پتھر پتھر بھی اندھن ہوں گے کچھ علماء نے کہا کہ پتھر سے مراد گندک کے بڑے بڑے سیا جو کالے پتھر ہوتے ہیں بدبودار ہوتے ہیں سخت بدبود ہوتی ہے اس میں وہ پتھر مراد ہیں سلفر جو ہوتا ہے نا گدھک وہ والے پتھر گرم ہونے کے بعد دوسرے تمام پتھروں کی بنیزبت ان کی حرارت جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے اس کی ہٹ بہت زیادہ ہوتی بنیزبت دوسرے پتھروں کے لیکن کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان پتھروں سے مراد بوتو یعنی جو بھی مجسمے بنے ہوئے ہیں سٹیچو بنے ہوئے بوتو اور مجسمے کہ وہ پتھر ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہی فویل بنیں گے کیونکہ سورہ الانبیاء میں بھی 98 نمبر آیت کا جو مفہوم یہ ہے کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں دوزک کا ایندن ہوں گے اب دیکھیں اس آیت میں ماں کا لفظ استعمال ہوئے وَمَا تَعْبُدُونَ جس کی تم عبادت کرتے ہوں یہ بھی گوھر کرنے کی بات ہے کیونکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی تو پوجہ کرتے ہیں کچھ لوگ تو ان کو بھی ڈالیں گے اوزبلاہ سے بھی کوششن کرتے ہیں تو یہاں پر کیا کہا گیا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ جن کی تم عبادت کرتے ہیں ماں جو آیا ہوا ہے ماں جو میں نے سورہ امبیاء کے آئے نمبر نائنٹی ایٹ کا مفہوم بتائی ماں اس کا مطلب ہوتا ہے جو جن کی یہ کس کے لئے استعمال ہوتا ہے غیر آقل غیر آقل انسان کے لئے نہیں جسے عقل نہیں ہوتی اس کے لئے یوز ہوتا ہے ماں اور ایون آیت 101 میں بھی اسی سورت کے سورہ الامبیاء کے 101 میں یہ بھی کہا گیا ہاں البتہ وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہوگی وہ اس سے دور رہیں گے یعنی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوششن کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ آیت آپ کو اٹھ کریں عیسیٰ علیہ السلام تو پرافیٹ تھے رسول تھے تو پھر وہ نہیں جائیں گے ان کے لئے بھلائی مقدر ہو چکی ہیں ان کو دور رکھا جائے گا اس لئے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام وغیرہ بھی اس سے استشنا ہوں گے انسان اور پتھر سے آگ اور بھڑک جائے گی اور حرارت اور زیادہ شدید ہوگی جو تھی اس سے اور زیادہ شدید پہلے سے ہی بڑھکے بھی حالانکہ ہم کمپیر نہیں کر سکتے اس دنیا کی آگ سے یہ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے دنیا بڑھ کے آگ جمع کریں تو جہنم کی آگ اس کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ بھڑکی بھی ہے پہلے سے ہی اور اس کو اور بھڑکایا جائے گا انسانوں اور پتھروں کے ذریعے ایک تو ایک جہنم پہلے ہی بھڑک رہی ہے اور اس میں اگر اور زیادہ اندھنڈ ڈالا جائے انسان اور پتھر کو ڈالا جائے تو اور بھڑک جائے یہاں جہنم کی شدت اور تیزی کو محسوس کر آیا گیا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح شدید ہوگی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے دنیا کی آگ جیسی نہیں ہے کمپیڈ نہیں کرے دنیا کی آگ سے اس قرآن پر شک کرنا اور اس قرآن سے ہدایت نہ لینا انسان کے لئے ہلاکت کا ذریعہ ہے ہلاکت ہے جو بھی قرآن کو نہیں مانتا وہ بھلے مسلمانوں کے گھرانوں میں ہی کیوں نہ پیدا ہوا اور وہ قرآن کو نہیں مان رہا اس کے لئے بھی ہلاکت ہے اُددت لِلْكَافِرِينَ تیار کی گئی ہے وہ آگ وہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے کافر اس لئے کہ وہ مانتا ہی نہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ کافر ہیں وہ دوزک کی آگ جو ہے بلکل کتنا ٹیمپریچر کس کو کس میں رکھنا ہے کافروں کے لئے تیار ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جہنم اور جنت آخرت میں جزا اور سزا کے وقت تیار کی جائے گی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ غلط ہے ان کا کہنا یہاں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو ایسی بات کرتے ہیں کہ جہنم پہلے سے تیار نہیں ہے پہلے سے ہی تیار کی گئی ہے جہنم اب بھی موجود ہے اب بھی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہاں ہے اور اس کی دلیلیں بھی ہمیں ملتی ہیں اور کچھ دلیل یہی ہے جیسے اعددت تیار کی جا چکی ہے پاسٹیٹس مادی کا سیگا بلکل تیار کی گئی ہیں ایون دوسری دلیل یہ ہے کہ بخاری میں ہی آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی یعنی جہنم ہے اس نے کیا کہا اللہ سے ایک شکایت کی اور کہا کہ میرے رب میرے ہی کچھ حصے نے کچھ کو کھا لیا ہے یعنی میرا جو پارٹ ہے کچھ پارٹ اس کو کچھ پارٹ میں کھا لیا ہے جسے آگ ہوتی ہے کھا لیتی ہے کچھ جلا دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی اب یہ میں مندھڑت حدیث نے سنا رہے ہوں یہ بخاری کی حدیث ہے جا کے چیک کرنا ڈسکرپشن باکس میں بھی رکھ دیتی ہوں اس کو لنک کو آپ جا کے بھی دیکھنا تو اللہ نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی دو سانس لیتے ہیں نا بریدنگ بریدنگ اس کی اجازت دی ایک سانس سردی کے موسم میں جو ہمیں تھنڈا لگتا ہے نا وہ ایک سانس لے رہی ہوتی ہے جہنم اور ایک گرمی کے موسم میں جو ہمیں شدت کی گرمی محسوس ہوتی ہے نا وہ گرمی کے موسم میں تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہوں اس کا یہی سبب ہے لیکن کبھی بہت شدت کی گرمی ہوتی یا کبھی بہت شدت کی سردی ہوتی آپ نے ایکسپریانس کیا ہوں گی تو یہ جہنم سانس لیتی ہے اندر لیتی ہے باہر کرتی ہے تو اس کی وجہ سے تم یہ شدت محسوس کر رہے ہو یہ ایک حدیث ملتی ہے ہم کو دلیل کے طور پر یعنی اگر جہنم ہے تیار تابعی یہ ہوگا نا اس کے بعد تیسری دلیل ملتی ہے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوردار آواز سنی تو فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ جو چیز معلوم نہیں ہے تو اپنی طرف سے نہیں بات کرنی چاہیے انہیں نہیں پتا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پتھر کی آواز ہے جسے ستر سال پہلے جہنم میں پھیکا گیا تھا کتنے سال پہلے ستر سال پہلے جہنم میں اس پتھر کو پھیکا گیا وہ اب پہنچیے کتنا کتنا ڈیپ ہو گا ہو ستر سال بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچ چکا ہے چھپے کا گیا تھا پتھر اس میں دکھانا کیا مقصود ہے یہ اتنی گہری کھائی ہیں ڈروز سے اور جہنم تیار ہے اس لئے تو وہاں پر ستر سال بعد وہ پتھر پہنچ چکا ہے تو وہ مسلسل گرتا رہا جب ستر سال پہلے پھیکا گیا وہ مسلسل گرتے گرتے ستر سال بعد گھائی میں گرا ہوا ہے اس میں نیچے پہنچا ہوا ہے اب اس کی تہہ میں پہنچ چکا ہے اس لئے یہ تم نے جو آواز سنی اس پتھر کی آواز ہے ہم کیا سمجھتے ہیں جہنم جست آگ ہوں گی بس اور اس میں ڈالا جائے گا حالانکہ جہنم کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہم آگے آگے پڑھتے جائیں گے اگر اس کی ڈیٹیل پتہ چلی تو لوگ بات کرنا چھوڑ دے دوسرے سے کہ کوئی ایسی غلط بات میرے موز سے نہ نکلے کہ میری وہاں پر پکڑ ہوں میں کچھ ایسے غلط کام نہ کروں کہ میں اس کھائی میں گیر پڑوں انسان ڈرڈر کے زندگی گزارے اور بھی کئی دلیلے ہیں کہ جہنم ہم آلریڈی تیار ہیں آگ آلریڈی تیار ہیں بہران جہنم تیار ہے یہ سب مانتے ہم اور اب بھی موجود ہے لیکن کہاں ہیں زمین میں ہیں یا کہیں اور ہیں اس کا علم ہمیں نہیں پتا اس کا علم صرف اللہ کو پتا ہے اللہ ہی جانتا ہے بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ تیار ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جو اللہ پہ شک کرتے ہیں رسول پہ شک کرتے قرآن پہ شک کرتے ان کے لئے تیار ہے ready ہے اتنی شدت سے کیوں کہا جا رہا ہے اس لئے کہ اپنے شک کو دور کرو ابھی بھی اگر شک ہے اتنا سننے کے باوجود اتنا پڑھنے کے باوجود تو ابھی شک کو دور کرو شک دور ہوگا تو یقین آئے گا یقین کب آتا ہے یقین کیا ہے لازدرجہ ہے نا بھروسے کا تو وہ کب آتا ہے جب کوئی شک نہ ہو تو آئے گا نا جتنا جتنا یقین بختہ ہوگا پکہ ہوگا کہ یہی ہے اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کی کتاب یہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے رسول نے نہیں گھڑا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام ہے ہدایت کی کتاب ہے اسٹوری بک نہیں ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس کے لئے قربانی کے لئے تیار ہوگا جتنا جتنا یقین ہوگا اتنی قربانی کرتے جائے گا اپنے وقت کی قربانی اپنے مال کی قربانی ہر چیز کی قربانی اپنے جان کی قربانی پروا نہیں کرے گا ہو کیونکہ اسے یقین آ جائے گا آج ہمیں اتنا یقین نہیں ہے نا اس لئے ہم وقت کی بھی قربانی کرنے تیار نہیں نہیں ہمارے پاس ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے یہ کہ اللہ کا کلام ہم سیکھ رہے کیا سیکھ رہے اسے ہر قیمت پر پانے کی وہ کوشش کرے گا جسے یقین ہو سب کچھ چھوڑ دے گا اس کے لئے وہ لیکن اسے نہیں چھوڑے گا قرآن کو نہیں چھوڑے گا اسے شوق ہوگا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے میں اور ڈیپ میں جاؤں میں اور اس کو سیکھوں اور اس پہ عمل کروں اب وہ عدد جو آیا ہے میں نے ایکسپلینیشن میں بھی بتائی تھی پھر بھی عادت سے نا عادت گنا شمار کرنا کافروں کے لئے اس طرح تیار کی گئی ہے کہ وہ گینی جا سکے جسے ہم ٹیمپریچر گنتے ہیں نا بکھار آتی ہے تو بھی یا ہم اوون کا بھی ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں کتنے ٹیمپریچر پہ رکھے اسی طرح جہنم کی جو آگ ہے وہ بھی تیار کی گئے اس کا بھی ٹیمپریچر گینا جا سکتا ہے اس کا ٹیمپریچر کی کیا کونٹیٹی اس کی ڈینسٹی بھی معلوم کی جا سکتی ہے کہ کس درجے میں کس کو ڈالنا ہے منافقوں کو کہاں جانا ہے کافروں کو کہاں جانا ہے بے عمل گنے گاروں کو کس چگا رکھنا ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اس درجے میں پھیکا جائے گا پھیک دیا جائے گا گھسیٹ کے پھیکا جائے گا سب کچھ تیار ہے لیکن بس آخرت کا انتظار ہے کہ جب وہ انصاف کا دن وہ قیامت کا دن وہ فیصلے کا دن آ جائے گا تب ہر ایک کو اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچایا جائے گا کہ کس کو کہاں ٹھکارا دیا جائے جہنم میں دیا جائے وہ بھی جہنم کے بھی لیولز زیادہ کم ٹیمپریچر ویڈل ٹیمپریچر اور وہ بھی ایک حدیث کا مفہو میں نے پہلے بھی بتائی تھی جس کو سب سے کم درجے پہ رکھا جائے گا سب سے کم ٹیمپریچر یا سب سے کم سزا دی جائے گی جہنم میں اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کے پیر کے نیچے دو آگ کی شوا ہوں گی اور اس شوا کی وجہ سے اس آگ کی وجہ سے اس کا جو برین ہے جو دماغ ہے وہ خوال رہا ہوگا جو کھولتا ہوا پانی دے کیوں گے بوائل ہوتا ہوا کیسے گڑ 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 ہوتا ہے ویسا کھول رہا ہوگا اس کا دماغ اس کا برین یہ سب سے کم درجے کی سزا ہوگی جہنم کے اندر آج مسلمان آج بھی کہتے ہیں ارے ہم تو کلیمہ گو ہیں نا ہم کلیمہ پڑھے نا تو گئے بھی تو کیا ایک دن نکلنا ہائی نا جنت پہ جانا ہے نا تو کیا تھوڑے دن رہیں گے اور پھر نکل جائیں گے جیسے کہ یہود کہتے ہیں کیا اس آگ کو برداشت کر سکیں گے ایک سیکنڈ بھی نہیں کر سکتے جارج یہ بات کرتے ہیں ارے اوون کی ایک ہیٹ نہیں برداشت ہوتی جب روٹیاں سے کرتے ہیں تو توے پہ ذرا ہاتھ لگے تو کیا حال ہوتا ہے دو دن ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتے یہ اوئنٹمنٹ لگا وہ لگا یہ لگا پھر بھی کم نہیں ہو رہا ہے پین ارے یہاں تو کم ہو جائے گا نا کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر کو دکھا کے کہیں کوئی اوئنٹمنٹ لگا کے لیکن وہاں کون کم کرے گا وہاں پین کم نہیں ہوگا بلکہ اور شدت بڑھے گی تو اب سمجھ لو اب وقت ہے بعد میں وقت نہیں ہے بس حساب کتاب ہی ہے ویسے بھی انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے